ڈاوٹ بیٹو ریسیم ڈاوٹ بیٹو سیوریسیم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک شیئر کومنٹ کرنا نہ بھولا کریں سب سے پہلی اپ ڈیٹ اسرائیل فلسطین کی حوالے سے جہاں اس بار مسلم ملکوں کی طرف سے جو بھی آلوچنا ہو رہی ہے جس طریقے سے اسرائیل حملے کر رہا ہے اس کو لے کر کے لگتار جو ہے وہ کانڈیم تو کھیا ہی جا رہا ہے لیکن لگتار سوشل نیڈیا پر ان بیانوں کو لے کر کے کافی آلوچنا ہے پہلے بتا دیں کہ جس طریقے سے اسرائیل غازہ پر لگتار حملے کر رہا ہے ابھی ریپورٹ آ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ وائٹ فوسفورس بوم جو ہے وہ دھماکی کر رہا ہے غازہ کے اندر وائٹ فوسفورس اصل میں ایک ایسا کیمیکل بوم ہوتا ہے جس سے اگر وہ شریر پر وہ کیمیکل گر جائے تو بڑے گھاؤ جلن جیسے جسے جل جاتا ہے کسی کا ہاتھ یا شریر اس جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں بہت تکلیف دائک ہوتا ہے جس طریقے سے اسرائیل غازہ پر حملے کر رہا ہے اس کو لے کر کے لگتار ایسے اپ ڈیٹس آتے جا رہے ہیں اور وہیں دوسرے طرف بتا دے کہ دیش بھر سے اور دونیا بھر سے جو ہے وہ فرستینیوں کے لیے رینیاں نکالی جا رہی ہیں ان کے سپورٹ میں بیان ہو رہے ہیں زوردس طریقے سے پردشن دیکھنے کو بل رہا ہے کہیں کیرل سے اپ ڈیٹ ہے تو کہیں برلن سے تو کہیں لنڈن سے الگ الگ حصوں سے الگ الگ ویشولز آپ کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں آ رہے ہیں لیکن وہیں جس طریقے سے فلسطینیوں کے حملے ہو رہے ہیں اس کو لے کر کے OIC سمیت کئی بڑے ملکوں کی طرف سے بیان بازی ہو رہی ہے نو آئل فور ازرائیل یا ہیشٹاگ یہ ڈرین بھی کر رہا تھا لیکن اس کے اثرات کتنے ہیں نہیں ہیں یہ بتا بانا بہت مشکل ہے کیونکہ لگتار اسرائیل جس طریقے سے فلسطینیوں کو پر حملہ کر رہا ہے لگتا نہیں ہے کہ اس کو پر کسی بھی بات کا اثر پڑ رہا ہو وہیں دوسری طرف OIC کی طرف سے جب ان حملوں کو لے کر کے کانڈین کیا گیا تو لگتار سوشل میڈیا پر آلوچنا ہونے لگی بتاتے ہوئے کہ کانڈیمنیشن آ گیا ہے یعنی صرف آلوچنا ہے صرف بورا مانا جا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا رہا کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا لگتار اس کو لے کر کے لوگ کافی ناراض دکھائی دے رہا ہے جس پر سوشل میڈیا پر کافی چرچا ہے دوسری اپ ڈیٹ شاری کرتے کہ کانڈا رناوت کی جو مووی تیجس آئی تھی اس کو لے کر کے بھاری ہنگامہ اس بات پر ہوا کہ جب کانڈا رناوت نے ویڈیو بنا کر کے لوگوں سے مان کری کہ وہ سنیما گھر جائے اور جا کر کے مووی دیکھے اور کورونا کال کے بعد سے بہت حالات حراب ہو گیا ہے لوگوں کی مووی نہیں چل رہی ہے یہ بھول رہی ہے کانڈا رناوت کہ شاروخان کی دونوں موویز چلی ہیں پتھان جوان دونوں اب یہ کہنا کہ مووی نہیں چل رہی ہے اپنے آپ میں ایک بڑا دعویٰ ہے اور ساتھ ساتھ یہ بتا دے کہ گذر ٹو بھی چلی ہے اور کئی ایسی موویز چلی ہیں لیکن کانڈا رناوت کو اپنے سوا کچھ نہیں دیکھ رہا ان کی مووی فلوپ ہو رہی ہے تو ان کے مطابق بولیوڈ گھاٹے میں جا رہا ہے لگتار بتا دے اپ ڈیٹ نگل کے آئی ہے یہ آپ کی سکرین پر بتا جا رہا ہے کہ زیرو ٹکٹ جہا زیرو ٹکٹ بکھنے کی وجہ سے دیل بھر میں کینسل ہوئے کانڈا رناوت کے تیجس مووی کے شوز جو اپنے آپ میں ایک بڑا جھٹکہ ہے کانڈا رناوت کے لیے جو جس طریقے سے بیان بازی کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ مووی کی ریلیز سے پہلے پردامن تری موڈی کو انہوں نے کھرشن کا افتار بتایا اور لگتار اسرائیل کی امباسیڈر سے مل کر کے ہماس کی آلوچھنا کری اور کئی بیان ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ ویڈیو لانچ کر دی بتاتے ہوئے کہ کورونا گال کی وجہ سے کافی نوپسانات ہو رہے ہیں جا کے مووی دیکھئے تو اس پر لوگوں نے ریاکشن دیئے پہلا ریاکشن پرکاش راج کی طرف سے آیا جہاں انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کو تو انڈیپینڈنس دوہزار چودہ کے بعد ملی ہے تو انتظار کریے ضرور پک اپ ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ کندر رناوت کے مطابق تو دوہزار چودہ کے بعد جو ہے آزادی ملی ہے دیش کو تو سینیما کو اٹھنے میں ٹائم لگے گا ساتھ ساتھ بتا دے کہ جب وہ اپیل کر رہی انتی جنتہ سے کے مووی دیکھئے تو دروہ راٹھی نے اس کو سیریس لی لیا لیکن ان کے لیے نہیں لیا یہاں آپ کی سکرین پر دروہ راٹھی ریاکشن دیتے ہیں کہتے ہوئے کہ جس طریقے سے ایک بڑی آکٹریس تیموانگ کری تھی کہ جا کر کے تھیٹر میں مووی دیکھے ہیں تو میں نے بھی وہی کیا ہے اور جا کر کے باروی فیل دیکھی ہے جہاں میں نے بھی دیکھی ہے اور میں ایسے موویز دیکھتا نہیں ہوں جو میرے ریگولر ویورز ہیں جانتے ہیں کہ میں اتنی موویز دیکھتا نہیں ہوں لیکن باروی فیل میں نے دو دن میں دو بار دیکھ لی ہے اور اس موویز نے واقعی ہلا کے رکھ دیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے سسٹم بدلنے کے لیے ایک شخص جو ہے وہ کتنی جدو جہد کرتا ہے میں تو ریکیمنڈ کروں گا کیونکہ میں نے خود دو بار دیکھئے لیکن درو براتی نے جب یہ ٹویٹ کیا ہے تو یہاں پر جم کر کے کہیں نہ کہیں کنگر رناوت کی ٹھولنگ شروع ہو جاتی ہے کہ وہ مانگ اپنی موویز کو دیکھنے کی کر رہی تھی اور لوگ جا کر کے باروی فیل دیکھ رہے کچھ لوگ تو جوان دو بارہ دیکھنے چلے گا کیونکہ کنگر رناوت نے ایسا اعلان کر دیا تھا تو سوشل نیڈیا میں وہ لگاتار یہ چلنے لگا ہے کہ کنگر رناوت نے بولی ووڈ کو ایک وقت بائیکارڈ کرنے کی بات کری تھی جنتہ نے انہیں کی مووی بائیکارڈ کر دی ہے اور یہاں تک یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ تیجس نے جو ہے وہ تھاکڑ مووی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے یہاں اس سے بھی برے حالات ہے یہاں مدع دے کہ سوشل میڈیا پر جب یہ چل رہا تھا تو باروی فیل کی جو لیڈ ایکٹر ہے یامی گوتم کے ایک ویڈ پر ریاکشن دیا تھا کہتے ہوئے پیور اینڈ پائیس لائک رادی ما کانٹروورسی ہوئی تھی جس کے بیچ کنگر رناوت کھوٹ کر کے لکھ رہی تھیں ویکرانت ماسے سے کہ کہاں سے نکلا یہ کاکروچ لاؤ میری چپ پال اب اسی کاکروچ کی مطلب کنگر رناوت کے بغول ویکرانت کی مووی آئی ہے باروی فیل اور جم کر کے ریکارڈ بناتی بھی ہائی دے رہی ہے ریپورٹ کے مطابق باروی فیل جو ہے وہ تین دنوں میں لگ بھک سات کروڑ کا بزنس کر چکی ہے اور وہیں دوسری طرف تیجز جو ہے وہ چار کروڑ کا تو زائد سے بات ہے کہ ایک طرف بڑے بیان جو ہے وہ لے ڈھوکتے ہیں سوشل میڈیا پر اس طرف جو ہے کانگنا کی ٹھولنگ تو دوسری طرف شائع کر دے کہ کیرلا میں ہوئے بوم بلاسٹ کو لے کر کے لگاتار اس کو لے کر کے آلوچنا تو دوسری طرف یہ بتا دے کہ کس طریقے سے اس کو آتنگوادیوں سے اسلام سے جڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن جس طریقے سے اپ ڈیٹ آئی کہ جس نے بوم بلاسٹ کیا ہے اس نے فت کو بولا ہے کہ اس نے کیا ہے اور جو نام آیا ہے اس کو لے کر کے کافی سنناٹا ہے گودی میڈیا بھی سوچ رہا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی ایسا نام آتا جس کو پر اور وہ ٹی آگ بھی بٹوڑ سکتے تو خوب خبر بنا پاتے لیکن معاملہ ہی اُلٹ پڑ گیا آپ کو بتا دے ریپورٹ آئی کہ ایک بڑی میٹنگ کے دوران جو ہے وہ بوم بلاسٹ ہو گیا جس کے اندر کئی لوگ زخمی اور کچھ کی موت بھی ہو گئی سوشل میڈیا پر یہ چلنے لگا کہ یہ تب ہوا ہے یعنی اس حادثے سے پہلے جو ہے وہ حماس کے لیڈر کا بیان آیا تھا کتر سے اس نے بیان جاری کیا تھا جس پر یہ کہا جانے لگا کہ ایک دن حادثے سے پہلے یہ بیان آتا ہے حماس کے جو ہے وہ لیڈر کا اور اگلے دن جو ہے وہ یہ بوم بلاسٹ ہو جاتا ہے اور لگتار کہیں نہ کہیں انڈریکلی جو ہے وہ ایک پٹیکولر کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں تک کہ سچین تندلکر بھی جو ہے وہ کیرل میں ہوئے بوم بلاسٹ کو لے کر کے ٹوئٹ کر ڈالتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ دیپی سانڈن بائی دا بلاسٹ ان کیرلہ تو لگتار سوشل میڈیا پر سچین تندلکر کی ٹولنگ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ وہی سچین تندلکر ہے جو منیپور معاملے پر شام تھے ان لوگوں نے ریاکشن دیتے ہوئے کہا کہ کیرل میں پچاس لوگوں سے زیادہ زخمی دو کی موت ہو گئی لیکن وہی منیپور میں جو ہوا ہے اس سے گیارہ سو سے زیادہ انجرٹ اور لگ بھگ ایک سو پچھتر لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن جس طریقے سے تندلکر سچین تندلکر جو ہے وہ کیرل والے معاملے پر ٹوئٹ کر رہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کن کے خلاف نہیں بولنا چاہ رہے لگتا سچین تندلکر کو گھیرا جانے لگتا ہے سوشل میڈیا پر تو دوسری طرف بتا دے کہ جب نام سامنے آتا ہے بوم بلاسٹ کرنے والے کا تو انڈھکتوں کے کھیمے میں اور گودی میڈیا میں سنناٹا ہو جاتا ہے ریپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جس کا نام ڈومینک مارٹن ہے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سینڈر کرتا ہے اور اس بوم بلاسٹ کی ذمہ داری لیتا ہے جس کے بعد پوری طریقے سے سنناٹا چھا جاتا ہے آپ کی سکرین پر کیرل بوم بلاسٹ اس کو لے کر وہ کافی ناراض تھا جس کی وجہ سے وہ بار بار مانگ کر رہا تھا کہ بڑھائی لکھائی میں بدلاؤ کیا جائے جس طریقے سے وہ دھارمک ایڈیوکیشن کرتے ہیں اس میں وہ بدلاؤ کی مانگ کر رہا تھا نہیں مانی گئی تو اس نے یہ خدم اٹھایا ریپورٹ میں ایسا ہی کچھ آ رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی بھی مسلمانی اینگل یا اسلامیک اینگل کچھ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اندھکتوں کے کھیمے میں جائے پوری طریقے سے سنناٹہ شروعات میں کوشش کری کہ کسی طریقے سے اس کو جوڑا جائے حماس سے یا جوڑا جائے کسی اسلامیک سنگٹن سے لیکن اس کے بعد جب پندہ چلا کہ آروپی کوئی اور ہے تو گودی میڈیا میں سنناٹہ ہے اور کئی لوگ ابھی بھی اپنا ٹویٹ جو گتو ہیں جنہوں نے ایسی بات کرنے کی کوشش کری تھی لگا تھا سوشل میڈیا پر ان کے خلاف کیرل پولس کو ٹیک کیا جا رہا ہے اور مانگ کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کرے جو اس معاملے کو کسی اور کمیونٹی سے یا کسی اور سنگٹن سے جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور سماج کے اندر غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے سوشل میڈیا کی وائل خبروں میں آج کے لیے اتنا ہی اپنی رائے سو جاؤ کومنٹ پر ضرور بتائیں ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیان رکھیں